رمضان میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھئے آپ کتنی بھی احادیث پڑھ لیں قرآن پڑھ لیں قرآن کا تو خیروازہ حکم ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ روزے کا فلسفہ یہی بتایا گیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ شاید تم متقی بن جاؤ یعنی قرآن میں اور احادیث میں بار بار صرف ایک چیز بیان ہوئی ہے گناہ نہ کرو گناہ نہ کرو گناہ نہ کرو یعنی اگر گناہ نہیں چھوڑے تو آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں اپنے درس میں جوادی عاملی کہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سے ایک روایت ہے جو کہ اصول کافی کی تیسری جل کے اندر بیان ہوئی ہے کہ جس وقت کوئی بھی شخص مرے گا اور وہ قبر میں اتارا جائے گا تو قبر میں اتارے جانے کے بعد جب قبر اس کی بند ہو جائے گی تو اس کی روح اس کے بدن میں واپس لوٹا دی جائے گی اس کی روح اس کے بدن میں لوٹا دی جائے گی اور اس کے بعد دو فرشتے امتحانات لینے کے لیے اس کے پاس آ جائیں گے فرماتے ہیں کہ یہ سوالات بہت زیادہ مشکل یہ بہت زیادہ فلسفی یا منطقی ٹائپ کے نہیں ہوں گے بہت سادہ قسم کے سوالات ہوں گے وہی کہ تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا پردیگار کون ہے اور تمہاری کتاب کون سی ہے اور تمہارا رسول کون ہے تو اب اگر یہ شخص گناہوں کا عادی رہا تو ایک بہت بڑا نقصان اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کا وہاں جا کر حافظہ کمزور ہو جائے گا گناہوں کا ایک اثرات آپ کو پتا ہے کہ وہ ہے نا کہ دروغ گورا حافظہ ناواشد یعنی جھوٹا جو ہے وہ اس کا حافظہ نہیں رہتا دنیا کے اندر بھی اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نسیان اس کو آخرت کے زندگی برزخی زندگی میں بھی ہو جائے گا یہاں تک کہ اس گناہوں کے اس نسیان کی بیماری کی وجہ سے عالم آخرت پہ اس کے اثرات منطبق ہوں گے اور قبر میں جانے کے بعد یہ بھول کا مرض اس کو لاحق ہو جائے گا اتنی زیادہ پریشانی کا یہ شکار ہوگا ہواں جا کر روز کے جسم کے اندر واپس لوٹ آئے جائے گی منکر و نقیر سوالات پوچھنے کے لیے آئیں گے اور جس وقت یہ پوچھنے کے لیے آئیں گے تو یہاں تک اس کے ساتھ ہوگا کہ جب اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا رسول کون ہے تو اس کو پیغمبر اسلام کا نام یاد نہیں آئے گا نام یاد نہیں آئے گا یہ حیران پریشان اور سرگردہ ہو جائے گا اور آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے مسجد آزم میں ایک مرتبہ درس میں فرمایا تھا کہ پھر ان افراد کو عذاب دیا جائے گا اور کچھ عرصے کے عذاب بھگتنے کے بعد ان کو یاد آئے گا کہ ارے اس دنیا میں ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کرتے تھے یعنی اس کے اتنے عرصے کے عذاب بھگتنے کے بعد رسول کا نام یاد آئے گا تو بہرحال اب یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ گناہ جو ہیں وہ صرف فقط آپ ہماری دنیا کوئی متاثر نہیں کرتے ہماری برزخی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں جب بھی رمضان کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ انسان کو گناہ چھوڑنے کی مشکو پریکٹس اس میں کر لینی چاہیے اور اس کے بعد اس سلسلے کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے تو یہ گناہوں کے اثرات فقط اس دنیا ہی کے بلکہ اس دنیا میں فقط اس کی حد تک نہیں دوسرے لوگ بھی اس کے اثرات کی لپیٹ میں آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجافی وہ فرماتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گناہ یہ خود کرتا ہے لیکن پوری کائنات کا مجرم ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جسے فقط اسی کو متاثر نہیں کرتے کائنات کو بھی متاثر کرتے بعض گناہوں کے باہر اس آسمان سے بارشیں برسنا بند ہو جاتی ہیں لوگ کتنی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں بہت سے گناہ ایسے ہیں جن سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں بہت سے گناہ ایسے ہیں جسے فقر اور غربت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے اس کے اپنے خاندان والے اپنے گھر والے وہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ سب کیا ہے کہ یہ کائنات کا مجرم ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کو عذیتیں پہنچانے کا مجرم ہو جاتا ہے اس کے فقط گناہوں کے اثرات اس تک نہیں رہتے بلکہ دیگر افراد تک بھی اس کے گناہوں کے اثرات پہنچتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے آقا موسن قاراتی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہم ایک شخص کی غیبت کرتے ہیں کبھی ہم ایک شخص کے بجائے کرو افراد کی غیبت کر دیتے ہیں ابھی وہ فقی حکم تو نہیں بتا رہے تھے کہتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پورے پورے ملک کی غیبت ہم کر دیتے ہیں ارے مثلا یہ سارے ایرانی ایسے ہی ہوتے ہیں اب کیا ہے کہ آپ نے ساڑھے تین چار کروہ افراد کی غیبت کر دی کہاں تو ایک افراد کی غیبت اور کہاں اتنے افراد کی غیبت بعض اوقات ہم بہت سی قومیتوں کے اعتبار سے پورے پورے گروہ اور کمیونٹیز کا نام لے کر ان کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں یہ فلاں کمیونٹی کے لوگ تو اس طرح سے ہوتے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گناہ ایک کے بجائے ملٹیپلائی ہو کے کروڑوں میں چلا جاتا ہے تو اور فرماتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی ان کی سزا فوراں مل جاتی ہے اور کبھی اس میں تاخیر بھی ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ آغم حسین قراراتی کے افراد ایک دفعہ شاید میں نے پہلے بھی اس مثال کو بیان کیا تھا کہ افراد کی تین اقسام ہوتی فرماتے ہیں اینک یعنی جو چشمہ لگاتے ہیں لہاف اور قالین کی مثال بڑے اچھی مثالیں دیتے ہیں کہتے ہیں اینک میں کیا ہوتا ہے اینک میں اگر کوئی داغ اور دھبا لگ جائے فوراں اس کو صاف کرتی ہیں اچھا یہی داغ یا دھبا لہاف میں لگ جائے تو ہفتے پندرہ دن کا انتظار کرتی ہیں جب دھوبی یا لانڈے وغیرہ کو دیا جائے گا تب وہ جائے گا اور فرماتے ہیں اگر قالین کے اوپر کوئی دھبا لگ جائے تو لگتے رہتے ہیں لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ چھ مہینے سال کے بعد ایک کھٹا پھر آپ قالین کو دیتی ہیں صفائی کے لیے اور پھر اس کے بعد جب سال چھ مہینے بعد جب وہ جاتا ہے وہاں پر اور ڈنڈے مار مار کے اس پر سے صفائی کی جاتی ہے تو پھر وہ قالین جو ہے وہ صاف ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ یہی بالکل حال جو ہے وہ مومنین کا بھی ہے اس میں بعض تو نیک مومنین ہوتے ہیں کہ ادھر ان کے اوپر گناہ کا کوئی دھبا آیا اور فورا ان کو کسی مصیبت میں اپتلا پروردگار کر دیتا ہے جس طرح چشمہ کو فوری طور پر صاف کیا جاتا ہے اس طرح سے اس کے گناہ تاکہ فوراں صاف ہو جائیں یہ کسی مشکل میں جاتا ہے فقط یہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اس طرح چشمہ کو ہم فوراں صاف کرتے ہیں تو نیک افراد جو ہیں بعض وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں تو اتنا اتنا گناہ کر رہا ہے لیکن اس پر کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ہم نیک و کار ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں نمازیں شب پڑھتے ہیں اور اتنی مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں تو جو غلطی ہیں آپ سے ہوتی ہیں پروردگار چشمے کی طرح سے فوری طور پر آپ کی صفائی کرتا ہے تو کہتے ہیں کچھ افراد جو ہے اس کی مثال ہوتے ہیں اور کچھ افراد جو تھوڑے سے اور زیادہ خرابی کی طرف ہوتے ہیں ان کو کچھ محلت دی جاتی جس طریقے سے ہفتہ پندرہ دین لحاظ دھونے کے لحاظ سے لانڈری کپ انتظار کرتی ہیں اور کچھ جو زیادہ بدماش ہوتے ہیں ان کو زیادہ بڑا ٹائم دیے جاتا ہے تاکہ ایک ساتھ اس کے بعد ڈنڈوں سے ان کی کٹائی جو ہے وہاں پر کیسے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو یہ خود مثال انہوں نے اپنے درس کے اندر دی تو بہرحال یہ قیامت کے دن جب یہ افراد پہنچیں گے تو یہ ان کو بعض اوقات اتنی لمبی محلت بھی مل جاتی ہے جس سے ہمارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ اے وہ دیکھئے وہ تو اس کے باوجود اتنا زیادہ نہ وہ خمز دیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے اس کے باوجود اس کا پیسہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس کو محلت دی جا رہی ہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر ہوگی اس کی اچھی طریقے سے وہاں پر دھولائی اور اس کے بعد وہاں کی دھولائی کے بعد پھر تو بہتر ہے کہ انسان اس طرف نہ جائے دنیا ہی کے اندر اسے کچھ مشکلات ہو جائیں کوئی بات نہیں برداشت کرے توبہ کی طرف راغیب ہو اور چشمے کی طرح سے اس کی اینک کی طرح سے صفائی کی مانند اس کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں وہ اس طرح سے ہو جائیں تو بہرحال یہ بہترین موقع آپ کے پاس آگیا ہے رمضان کا اس کے یہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے گناہوں کو ترک کرنے کا مہینہ ہے یہ گناہوں سے یوٹر لینے کا مہینہ ہے اور جب ہی کہا جاتا ہے کہ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے بلکہ گناہوں سے ہاتھ اٹھانا ضروری ہوتا ہے تو بہرحال ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے عام طور پر بہت ہوا تو گالوں کے پر دو تھپڑ لگایا اور کان کھیچے اس سے توبہ نہیں ہوتی اسلام یہ کہ انسان گناہوں پر سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لے اچھا ابھی آپ نے سنا تھا کہ آگا جوادی عاملی فرماتے تھے کہ پیغمبر اسلام کا نام تک بھول جائے گا وہ تو فرماتے ہیں کہ دو افراد ایسے ہیں جو نام نہیں بھولیں گے یعنی یہ فوراں ان کو یاد آ جائے گا اچھا ایک تو نام ایک اور عمل کے سلسلے میں وہ آگے بتاؤں گا جو دوسرا شخص انہوں نے بتایا وہ وہ ہے جو کہ نمازوں میں ازان اور اقامت جس وقت وہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو جو اپنی نمازوں کے اندر ازان اقامت اس سے نمازیں پڑھتا رہا ہے تو یہ کتنی دفعہ اس نے اس کی تقرار کی یہ نہیں بھولے گا پیغمبر اسلام کا نام اور اسی طریقے سے جو نمازوں کا پابند ہوگا وہ تشہود کے اندر بھی پڑھتا اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو اور اسلام علیکہ ایہاں نبیو سلام کے اندر بھی پڑھتا ہے تو اتنی دفعہ پیغمبر کے نام کا تقرار جو ہے اس کو ہوگی کہ یہ ان کے نام کو بھول نہیں پائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرہ ان تمام افراد کے ساتھ لگا ہوا ہے جو اپنی نمازوں کو نہیں پڑھتے ہیں جو نمازوں کے پابند نہیں ہیں ان کو یہ نام ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یادی نہ ہے سوال منکر و نکیر کے وقت یعنی ایک بہت اہم چیز یہ ہوگی کہ سوال منکر و نکیر جس وقت ہو رہا ہوگا تو اس وقت اس کو پیغمبر اسلام کا نام نامی یاد آ جائے وہ اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ ازان اقامت تشہد سلام اور نمازوں کو پڑھنے کا پابند ہوگا تو انشاءاللہ یہ مسئلہ اس کے ساتھ نہیں پیش آئے گا تو یہ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں جب ہی وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو تلقین جب پڑھی جاتی بتائے گئے ہیں تو جس میں اس ماہ افہم اور سب لوگ اوپر کھڑے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں ایک آدمی نیچے قبر کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اتنی یاد دہانی کے باوجود بھی تین تین دفعہ تلقین پڑھی جاری ہے تب بھی پیغمبر کا نام بھول جائے گا ایسے افراد گناہوں کے باعث جو خاص طور پر بے نمازی بغا رہا ہوتے ہیں تو لیکن جو بہرحال واجب اور مستحب نمازوں کے اندر اس طرح سے پیغمبر کا نام یعنی جو ان کا پاوند ہوگا تو خود بخود اس کو نام یاد آ جائے گا تو نہ صرف یہ ہوگا بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ عربی نہیں جانتا ہوگا تب بھی اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نام کو اس کو وہاں پر یاد آنا اور اس کے بعد فوری طور پر جس وقت وہ سوال منکر و نکیر کا صحیح طور پر جواب دے گا فورا جنت کی کھڑکی اس کے لئے کھول دی جائے گی اور قیامت تک وہ لطف اندوز ہوتا رہے گا جنت کی نعمتوں سے وہاں پر اور قیامت سے بھی پہلے جس وقت ہمارے امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو باقیتہ ملتا ہے کہ ان کے ظہور کے بعد مومنین ایک دوسرے سے اپنی قبور میں ملاقاتوں کے لئے جائیں گے اپنے دیگر مومنین کے قبور میں اور فرشتے آئیں گے اور یہ آپشن پیش کریں گے کہ تمہارے زمانے کے امام نے ظہور کی اگر تم چاہو تو ان کے نصرت کے لئے ہمارے ساتھ چل سکتے ہو تو اب یہی افراد جو کہ گنڈے دار نمازی ہوں گے یا مثلا نمازی نہیں پڑھتے ہوں گے یہ اس وحشتناک محول میں پیغمبر کا نام جو ہے وہ بھول جائیں گے تو یہ ایک مسئلہ جو ہے وہاں جا کر پیش آ سکتا یہی وجہ ہے کہ رہبار معظم آیت اللہ خامنہی جب جوانوں سے خطاب کرتے ہیں تو اس میں یہی فرماتے ہیں کہ اکثر جوان آکر مجھ سے روحانی ترقی اور بلندی کے مطالق نصیحت لینا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے عظیم شخصیات کو صرف یہی کہتے سنا ہے کہ گناہ نہ کرو گناہ نہ کرو گناہ نہ کرو اور یعنی ترق گناہ کہتے ہیں فقط میں نے ایک چیز سنی روحانی بلندگی کے لئے صرف گناہ ترق گناہ اور دوسری نصیحت فرماتے ہیں کہ دینی فرائض کا ادا کرنا ہے جس میں سب سے اہم فریضہ روزانہ کی نمازیں وقت پر اور توجہ سے ادا کرنا ہے بہتر اگر باجمات ادا ہو جائیں ایسا کرنے سے آپ ایک فرشتہ بن جائیں گے یہ فرماتے ہیں اور بلکہ فرشتوں سے بھی بلند مقام حاصل کر لیں گے یہ بھی فرمایا گیا تو بہرحال یہ ہے کہ اور اس کے اندر خاص طور پر اول وقت کی جو نمازیں ہیں اس کا انسان بہت زیادہ خیال رکھے کہ کوشش یہ کرے کہ ہر نماز کو یہ رمضان کا بھی پیغام بنے گا اور یہ تقوی میں اضافے کا باعث بننے والی چیز ہے اگر آپ اس کی عادی ہوگی اول وقت نماز کی اور اس لحاظ سے یہاں پر عورتوں کے لحاظ سے تو اس کی اتنی زیادہ پرویجن نہیں ہوتا ہے وہ ہے نماز جماعت خاص طور پر جوانوں کے ادبار سے الگ سے نماز جماعت خود رہبر اس میں نگرانی کے اندر اور ان کی اقتداء کے اندر نمازیں جوانوں سے ادا کروائی جاتی ہیں اور جوان ان کے پیچھ صرف جوانوں کا پروگرام ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ راغیب ہو حتیٰ کہ چھوٹی بچیوں کے لحاظ سے اس کے باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں الگ سے اگر آپ دیکھیں واقعہ تاں وہاں کا جو ایک روح پرور ایک محول بنتا ہے اور لوگ کتنا زیادہ ان کے اندر ایک روحانی ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس طرح کے محول وہاں پر پروائیڈ کیے جاتے ہیں اور رمضانوں کے اندر علی الخصوص ہمارے ہاں صرف وہ صرف زیادہ تر آپ دیکھیں ابھی میں ٹرافک میں پھنس کے آ رہا ہوں یہاں پر اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی سے غزائی قلت کا شکار ہو گئے ہیں لوگ اور اتنا زیادہ یہاں پر جو ہے وہ گروسری سٹورز وغیرہ کے اوپر ہیں ٹرافک جیم ہوا باقاعدہ یعنی پوری توجہ رمضان کے لحاظ سے پیٹ کے اوپر مرکوز کی ہوئی ہے جو کہ اصلاً اس کا حقیقی خدف لالکم تک تک مون اس کی طرف سے انتہائی غفلہ تھے